اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبرال فیاض اپنی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہوں گا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں ناظرین پاکستان ورسائز اسٹریلیا سیکنڈ ٹیکسٹ میچ جو کہ پاکستان اور اسٹریلیا کی جو سیریز جاری ہے اس کا سیکنڈ ٹیسٹ میٹ آئی سٹارٹ ہو گیا تھا جس کی فرسٹ ایننگ تو فرسٹ ڈے آئی مکمل ہو گیا پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ موسم کی جو صورتحال تھی بہت اچھا فیصلہ کیا اس کنڈیشن میں کہ میلبرنڈ کے جو گراؤنڈ ہے اس میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا موسم کی جو صورتحال تھی وہ پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ میچ کے دوران ہی بارش ہو جائے گی اور میچ میں ڈسٹر میں سپیدہ ہو گی اور سیم یہ کنڈیشن ہوئی کہ میچ کے درمیان میں بارش سٹارٹ ہو گی اور اس کے بعد میچ کو کافی ٹائم کے لیے روکنا پڑ گیا کم سے کم ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لگ بگ میچ رکا رہا اس کے بعد میچ سٹارٹ کیا گیا دوبارہ لیکن فس ڈے کے طور پر جس طرح پاکستانی بالرز کی پرت گراؤنڈ میں جس طرح پاکستانی بالرز کو پہلے میچ میں جس طرح ان کی پٹائی ہوئی تھی ان کو مار پڑی تھی آج اس طرح کی کنڈیشن نہیں تھی آج اس سے تھوڑا اپوزیٹ تھا کافی زیادہ بیٹر تھا اس میں تمام یہ جتنے بھی بالر تھے پاکستان کے حسن علی کو ایڈ کیا گیا اور اس کے ساتھ شہین شاہ فریدی سلمان علی آغا عامر جمال میر حمزہ آؤٹسٹینڈنگ قسم کی بالرز کی میر حمزہ کی ان سوئنگ بال آ رہی تھی آؤٹسوئنگ جا رہی تھی بالرز کی اور پاکستان کی بالرز کی سٹارٹ میں تو بہت زبردست رہا فرس ڈے کے احتام پہ 187 رنز پہ ان کے تین کھلاڑی آؤٹ کر دیئے تھے چھہ سٹھ آور کا میچ ہوا لمبا میچ نہیں ہوا سکتا کہ اب کے فرس ڈے میں کم سے کم 85 90 آورز کم سے کم ہوتے ہیں فرس ڈے کے اندر اور یہ بڑی بات ہے پاکستانی بالرز کے لیے یہ کافی امپروومنٹ ہوئی ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی جتنی بالنگ کی جس طرح کی دیشت ہوتی تھی وہ بالکل نظر نہیں آ رہی پاکستانی ٹیم کا پھر وہی برا حال فیلڈنگ میں سٹارٹ میں ہی پہلے یہ اور میں شہین شاہ فریدی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میچ سے آپ کو بہت دور لے جاتی ہے ٹیسٹ میچ ہوتا ہے یہاں پہ زبردستی آپ کو وکٹ لینی ہوتی ہے یہاں پہ زبردستی آپ نے آپ جانبوجھ کے وکٹ لیتے ہیں یہاں پہ آپ جیسے دوسرے میچز ہوتے ہیں کہ کھلاڑی خود وکٹ دے کے چلا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو اس طرح وکٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی بالر وہ اتنی میند کرتا ہے تو پھر آپ کو فیلڈنگ میں اچھی کرنی جائی ہیں فیلڈنگ میں یہ تھکے ہوئے تھرڈ کلاس ہمیشہ کی طرح ان کی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ ان کو پوچھنے والا بھی پیچھے کوئی بھی نہیں ہے یا ان کی اوپر اس طرح کی کیر ہی نہیں کی جاتی ہے ان کی فیلڈنگ ہمیشہ ان کو برباد کرتی ہے آج بھی انہوں نے سیم وہی انہیں اپنی روایت برقرار رکھی فیلڈنگ میں ان سے چوکے ہوئے ان سے بالے نکلی ان سے کیچ چھوٹے تین کیچ انہوں نے آج بھی چھوڑے حد ہے ویسے اس چیز کی بھی کہ اتنا بڑا میچ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کی فیلڈنگ کا یہ عالم ہے کہ آپ بال نہیں پکڑ سکتے بارش ہوئی تھی ضرور ظاہرہ گراؤنڈ گلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کافی زیادہ نمی آ جاتی ہے گراؤنڈ میں نہیں بندہ اس طریقے سے اپنے آپ کو سٹیبل رکھ سکتا لیکن کم سے کم آپ کیا ہی تو نہ چھوڑیں اور بالر جتنی بھی محنت کرتا ہے وہ کیچ چھوٹ جائے تو سمجھو ایک طرح سے میچ چھوٹ جاتا ہے پھر اس کھلاڑی کو موقع مل جاتا ہے حسن علی نے ایک وکٹ لی ہے سلمان علی آغا نے ایک وکٹ لی اور عمر جمال نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے میر حمزہ نے بہت اچھی بالنگ کی ہے آؤٹسٹینڈنگ اس امیوز نے بالنگ کی ہے شہینشاہ فریدی نے بی سبر کروائیں زیادتی کر رہے ہیں اس کے شہینشاہ فریدی کے ساتھ رگڑا دے رکھا ہے شخص کو کتنی عرصے سے چلا رہی ہیں ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے شہینشاہ فریدی بالکل فارغ ہو جائے گا شہینشاہ فریدی کی جو پیست ہے وہ تو ختم برابر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ایک سو تیس ایک سو پینتیس کے لگ بگ وہ ٹوٹل اس کی سپیڈ سے بال کروا رہا ہے عمر جمال نے بہت اچھی بالنگ کی ہے اور اس کے علاوہ آ رہے گے ہمارے میر حمزہ ان کی بھی بالنگ آؤٹسٹیننگ تھی انہوں نے بھی انتہائی زیادہ زبردست قسم کے سپیل کروائیں ان کی بال جس طرح جا رہی تھی ایسا زبردست لگ رہا تھا جیسے کہ بالر کی دیشت جس طرح ہونی چاہیے اس طرح سیم وہ کنڈیشن وہاں سے آ رہی تھی لیکن فرس ڈے کے اختتام پہ ان کے جو میچ ٹوٹل آور آل انکم جو میچ ٹا ایک سو ستاسی رنز پہ تین خلاڑیا اٹھیں اور ابھی کل اسٹریلیا یہاں سے آگے سٹارٹ کرے گا اسٹریلیا یہاں سے آگے ان کو کم چار سو رنز تک لے جاتا ہے کل کے دیم اگر یہ ان کو آؤٹ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں اور میچ کے پاسیبلٹی بھی ہے کہ یہ میچ ڈرابی ہو سکتا ہے بارشی بھی کبھی امکان ہے اور موسم کی خرابی کے چلتے یہ میچ ڈرابی ہو سکتا ہے